حکومت کا پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان ہے پیٹرول آٹھ روپے فی لیٹر سستہ دائی کیمت تین سو تیس روپے اٹھ سی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے ہائی سپیٹ ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے کمی نئے قیمت تین سو اٹھارہ روپے اٹھارہ پیسے مقرر نوٹیفیکیشن جاری جبکہ پیٹرولیہ مسنوات کی نئے قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے مہنگائی میں جگڑے عوام کے لیے کچھ ریلیف حکومت کا پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹرول آٹھ روپے فی لیٹر سستہ نئے قیمت تین سو تیس روپے اٹھ سی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیٹ ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے کی کمی نئے قیمت تین سو اٹھارہ روپے اٹھارہ پیسے مقرر مٹی کا تیل سات روپے تریپن پیسے سستہ کر دیا گیا یکم اکتوبر کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر پیٹرولیہ مسنوات کی نئے قیمتوں کا اطلاق ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے تو پیٹرول کی قیمت ایک سو سے ایک سو پچاس روپے فی لیٹر تک ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی پیٹرول ڈلوا سکے جب پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے تو بیس روپے اضافے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جب سستہ کرنے کی باری آتی ہے تو صرف ساتھ یا آٹھ روپے فی لیٹر سستہ کیا جاتا ہے جس آدمی کی دہاری ایک ہزار روپے ہے وہ تین سو چوبیس روپے کا پیٹرول ڈلواے گا تو بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا کم از کم پٹرول ڈیر سو روپے لیٹر ہونے چاہیے کم از کم جب پٹرول کا ریٹ بڑھاتے ہیں تیچی چلی چلی چلیس پر ریٹ بڑھاتے ہیں تو جب کام کرتے ہیں دو تین روپے کام کرتے ہیں کہنے کا مقصد ہے مقاہی بہت ہوگی یہ کام ہونے چاہیے جیسے ملک کے حالات ہیں نا گریب کو تو چاہیے کہ وہ کھانا ہی بہت مشکل پورا کر رہا ہے پٹرول تو ڈلوانے کی اس کی حیثیت نہیں ہے تقریبا تقریبا ایک سو بیس تیس سو روپے لیٹر ہونا چاہیے تاکہ کسی نے آنا جانا ہونا ایک لیٹر میں بھی سکون سے آ جا سکے پٹرول یہ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد بہتری کی کچھ امید دکھائی دے رہی ہے حکومت کی جانب سے عوام کو مزید ریلیف دینا ہوگا کیمرامین فیصل کے ہمراہ شہزیب لاہور نیوز